دوستو یہاں تک تو سمجھ لگی کہ بینک اکاؤنٹ کی انفرمیشن پاپولیٹ کرنا کیوں ضروری ہے اگر انفرمیشن پاپولیٹ نہیں کرو گے تو سوچتے رہے گے کہ مجھے کیسے پیسے ملیں گے ایک جوک یاد آیا ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بندہ ہر روز اللہ پاک سے دعا کرتا تھا یا اللہ میرا پرائز بانڈ نکل جائے پانچوے دن آواز آن دی ہو تو پرائز بانڈ تو خرید لو تو اسی طریقے سے اگر ہر روز یہی شور مچاتے رہے میرے تک پیسے پہنچیں تو لگتا ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی پہلے بینک اکاؤنٹ تو پاپولیٹ کرا لو انفرمیشن تو دے دو فری لانس مارکٹ پریس کو تو آئی ہوپ یو گیٹ در پوائنٹ اب ایک ایسی بات جس کا نام سنتے ہی ہم سارے ڈر جاتے ہیں ایف بی آر ویسے ڈرتا میں بھی ہوں آپ اس کی بات ہے لیکن اگر کوئی کام قانون کے مطابق کیا جائے کوئی کام کتاب کے مطابق کیا جائے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیونگ بائی دا بک تو کاہے کی گبراہت کاہے کا ڈرنا کاہے کی جنجلاہت ایف بی آر نام تو بڑا ہمیں ڈرسا لگتا ہے بڑا آپ کو میں یقین دلاؤ سکتا ہوں میں پچھلے دس سال سے کام کر رہا ہوں اگر آپ کی تمام بک انفرمیشن پیسہ لیگل ہو آپ کو رتی برابر بھی پرابلم نہیں ہوتی یونکہ یہ ذہن میرے کہ پاکستان میں فورن ایکسپورٹس دو ہزار اٹھارہ میں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر آ رہا ہوں وہ اگزمٹ ہے ٹیکس فری ہے جب ٹیکس فری ہے تو میں لوگوں کو یہ جنرل نالج دیتا ہوں ظاہر ہے اگنورنس ہوتی ہے ہم ڈرتے ہیں لاؤ سے ہمیں قانون ڈراتا بھی ہے شاید اور ہم ڈرتے بھی ہیں اور اگنورنس جو ہے وہ سب سے اوپر ہے کیونکہ ہم کسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں انفرمیشن نہیں لیتے ہم لائر تک ایکسیس نہیں کرتے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس اگنورنس میں اپنے لیے اتنی پریشانی کھڑی کر دیتے ہیں کہ بعد میں ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ only if I had this basic information تو میں آج اس مسیبت میں پریشانی میں نہ پہنچتا میں repeat کر رہا ہوں دوہزار اٹھارہ میں foreign جو remittance ہے وہ tax exempt ہے IT کی information technology کی foreign کا مطلب جو ڈالر کے پاکستان میں آ رہا ہوتا ہے remittance کے پاکستان کے ملک میں جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے اب FBR کیسے register کریں آپ تو کسی کو جانتے ہی نہیں میں بھی نہیں جانتا again اس knowledge کو spread کرنا بہت ضروری ہے تقریباً پانچ ایک ہزار روپے آپ پاکستانی خرچ کر کے آپ ایک لائر کی خدمات حاصل کر سکتے ہو کوئی مشکل کام نہیں ہے irrespective of the city you live لائر آپ کو ملے گا ہی ملے گا جائیے اپنے ارگرد کسی ریفرل کو کہیے کسی دوست کو کہیے کہ بھئی میں ایک وکیل صاحب یا صاحبہ سے ملنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنا بزنس FBR کے ساتھ اپنا IT بزنس register کر دوں وہ لائر جب آپ کو ملیں گے اور پانچ ہزار میں ویسے بتا رہا ہوں اگر آپ کی communication scale اچھی ہے اور آپ کی business development scale اچھی ہے تو آپ اس سے کم بھی کرا سکتے ہو لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا جب پتہ نہیں ہوتا تو ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں اور پھر آخر میں فاز جاتے ہیں بھزدے کیسے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ FBR یہاں پہ topic ہے دیکھئے ان لائر کو آپ سے basic information چاہیے ہوتی ہے آپ کی company کا نام آپ کے business کا نام آپ foreign جو ہے وہ ایک clause ہے اس کے اندر fall کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ کی کتنی remittance ہوگی وہ آپ کی basic information لیں گے آپ کے expenses فلانٹم کام وہ میں اس کے بارے میں detail سے نہیں جاؤں گا detail پہ نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وہ کام لائر کا ہے but please اپنا business legal کرانا اگر کوئی کام start کرتے ہوئے ہی اس کے footings اور ground realities اور basic چیزوں کا خیال لکھا جائے legalities کا خیال لکھا جائے کہے کی پریشانی ہوگی in fact that is your white money which can be used down the road جو آپ کی remittance ہے کیونکہ اس پہ text تو ہے نہیں وہ money آپ use کر سکتے ہو to acquire a land purchase a land گھر خریدنا ہو گاڑی خرید نہیں ہو تمام چیزیں آپ کے فائدے میں جاتی ہیں and at the end of the day you are registered in a tax slab of FBR یعنی کہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہو اور آپ جو ہو network کے اندر آ جاتے ہیں یہ network بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کی foreign remittance ہمارا mission کیا ہے ہمارا mission یہ ہے کہ انشاءاللہ وطن عزیز کو freelance market place پہ top پہ لے کے جانا ابھی ہم چوتھے نمبر پہ ہیں یہی بات ہم ہمیشے سے کرتے آئے نا یہ statistics ہیں 2016 کی جہاں پہ ہم چوتھے نمبر پہ stand کرتے ہیں ہم نے جانا ہے سب سے اوپر کیسے ہوگا اگر آپ اپنے business کو legal نہیں کرو گے آپ اپنی income declare نہیں کرے گئے تو جب آپ legal نہیں کریں گے income declare نہیں کریں گے تو government of Pakistan کو دوستوں کیسے پتا لگے گا کہ آپ نے کیا کمایا tax تو ہی نہیں تو کھل کے میں کہتا ہوں بلکل playing field آپ کے لئے even lawyer hire کیجئے کھل کے اپنے آپ کو tax lab میں لے کے آئیے اب تین یا چار دن لگیں گے at most آپ کو ntn number مل جائے گا national tax number آپ کے سامنے لکھا واہ رہا ہے اس ntm کے وجہ سے آپ جو بھی remittance پاکستان میں لے کے آئے گے وہ legal ہو جائے گی دوستو یہ یاد رکھنا اب یہاں پہ تھوڑی warning کیونکہ ہمیں تو ویسی ہی ڈرائے جاتا تھا نا ہم اس بارے میں سوچتے نہیں تھا اوہ نہیں جی ہم چھپ کے کام کر لیں گے جب آپ کا legal business ہوگا جب آپ tax lab میں آئیں گے تب تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن warning if you are not doing a legal business if you are not registered with FBR اگر آپ نے اپنے آپ کو tax lab میں نہیں لے کے آئے bracket میں نہیں لے کے آئے اگر آپ کا کام پکڑا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ نے دو ہزار ڈالر کما لیے اب جب آپ سے سوال جواب ہوگا ہے تو آپ شہری پاکستان کے ID card بھی آپ کا بنا ہوگا ہے ٹھیک ہوگیا نا NIC number جس کو کہتے ہیں تو جب آپ کو آپ سے جانچ پرطال کی جائے گی آپ کے پاس کوئی legal reason ہی نہیں ہے اپنی انکم ڈیکلئر کرنے کی پھر پریشانی ہے میرے دوست اس پریشانی سے بچنے کے لیے ابھی بتا رہا ہوں ایک روپیہ نہیں لگے گا بعد میں فلال دوزار اٹھارہ exampt ہے ایک لائر ہائر کیجئے اس کی کوئی زیادہ پرائیس نہیں ہوتی وکیلوں سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بھی ایکچلی اگنورس ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پرائیس کیا ہوتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں بارگین کیجئے اچھی سی پرائیس پر بات ختم کیجئے میکسیمم میں نے بتا دی ہے پانچ ازار ہوتا ہے لائر حضرات مجھ سے شاید نالا ہو جائیں کہ انہوں نے میں نے پرائیس کیوں بتا دی پر میں آپ کو کمفورٹیبل کرنا چاہتا ہوں میری ذمہ داری آپ کو کام کروانا آپ کو اٹ ایز رکھنا اور آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ جو ہے بتانا ہے میری ذمہ داری یہاں پہ یہ ہے اس لئے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس میں پلیز گیٹ یورسیلف ریجسٹرد ویڈ ایف بی آر ہائر اللائر گیٹ این اینٹی این نمبر دڑھلے سے دڑھلے سمجھتے ہو نا کھلک ایک بزنس کرو کام کرو فری لینسنگ کرو انشاءاللہ جو بھی پیسہ آئے گا یو نوٹ پی ان ٹربل بکوز دیٹیو لیگل وائٹ منی اور وہ آپ کو احساس ہوگا جب آپ ٹیکس ریٹرن کرو گے ان دی نیکس کلینڈر یئر اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا جو پیسہ ہے ایون دو ایرسپیکٹیو میں یہ بھی بتا دوں چاہے آپ سے سیو ہوتا یا نہیں ہوتا پٹ وہ جو منی آپ نے ارن کیا ہے ایرسپیکٹیو او یور سیونگز وہ لیگل منی ہے کوئی آپ سے اس کے بارے میں جانچ پڑتال نہیں کر سکتا ہاں سوال ضرور کر سکتا ہے کہاں سے آیا ہے بتائیے گا فورن ریمیٹنس ہے یہ فری لانس مارکٹ پلیس ہے سکرنشورٹ لے کے دے دیجئے گا بٹ آگے جا کے جو پرچیز کرنا ہوگے جو بھی کوئی بزنس کرنا چاہوگے سنس آپ کے لئے ٹیکس لیب کوئی پریشانی نہیں ہوگی ریجسٹر یورسلف ایف بی آر